بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ انتہائی محترم ناظرین و نسامین ایر و ایکو ٹی وی پر شہرہ آفاق پروگرام ترتیر القرآن میں میں ہوں آپ کا مذبان قاری محمد یونس قادری سجن ابو حریر رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ من تعلم القرآن فی شبیبتہی فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں قرآن سیکھتا ہے فرمایا اسے کیا عجر ملتا ہے فرمایا اختلت القرآن بلحمہ و دمہی فرمایا قرآن پاک اس کے خون کے اندر گوشت کے اندر داخل ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے علامہ نے فرمایا تھا نا کہ کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دیکھیں یہ الفاظ ہیں کریم آقا نے فرمایا قرآن پاک اس کے لہم میں اور اس کے دم اس کے خون میں داخل ہو جاتا ہے جو جوانی میں قرآن پاک سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جو بڑاپے کے عمر میں بڑی عمر میں جا کے قرآن پاک سیکھتا ہے پختہ عمر میں جا کے قرآن پاک کے سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے حالانکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ قرآن پاک اس کے ذہن سے نکل بھی جاتا ہے اس کا حافظہ مضبوط نہیں ہوتا لیکن فرمایا فرمایا وہ قرآن پاک پڑھنے کا عمل سیکھنے کا عمل ترق نہیں کرتا وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے قرآن سے تعلق استوار رکھتا ہے فرمایا فلاہو عجرہو مرتین اللہ جل مجدہو اسے ایک عجر نہیں بلکہ دو عجر عطا فرماتے ہیں یاد بھی نہیں ہو رہا لیکن تعلیم اور تعلم کا کام وہ نہیں چھوڑتا خوشبخت ہیں ایر و ایو ٹی وی کے وہ ناظرین جو ترتیر القرآن پر عورم سے جڑے ہوتے ہیں وہ یہ سیکھر اور سکھانے کا عمل ہے الحمدللہ پھر دیکھیں دارمی کی روایت ہے حضرت خالد بن مادان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کریم آقا نے فرمایا ان اللذی یقرأ القرآن لہو عجر فرمایا کہ جو بندہ قرآن پاک پڑتا ہے اللہ جل نمجدہو اسے ایک عجر اتا فرماتے ہیں اور آگے سنئے گا سونے آقا نے فرمایا ان اللذی یستمیع لہو عجران اور فرمایا جو شخص غور و فکرس کے ساتھ قرآن پاک سنتا ہے ناظرین یہ آپ کے لئے بات کر رہا ہوں جو شخص قرآن کو غور سے سنتا ہے غور سے سنتا ہے لہو عجران اللہ پاک اسے دو عجر اتا فرماتے ہیں ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آپ کو ڈبل عجر ملے تو آپ ہمارے پروگرام سے جڑے رہیں اور قرآن کے اس پروگرام سے تعلیم اور تعلم کا جو کام جاری ہے اس کے ساتھ استوار رہیں تو اللہ جل نمجدہو آپ کو دو عجر اتا فرمائیں گے الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کی جو جان ہے شان ہے عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی سکال شخصیت حضرت اللہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامت برکات منقصیہ ہے ہمارے ساتھ جلوہ فرمائیں السلام علیکم السلام قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ آج مہمان کارگیو قرآن بہت بڑی شخصیت اور پوری دنیا کے اندر برعظم یورپ ایشیا پوری دنیا میں جاتے ہیں قرآن پاک قرآن کے حوالے سے انتہائی مکرم جنابی قاری محمد علی قادری صاحب السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ سبحان اللہ وَلَا تَحْتَ سَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللہ اَمْرَاتَ بَلْ اَحْتَ سَبِيلِ بَلْ اَحْتَ سَبِيلِ چاہاں اُنْ عِندَ رَبِّم يُرْسَقُونِ اللہ لا شکہ فی موسیقی 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 ناظرین قرام نغمہِ لاہوتی آپ سمات کر رہے تھے قاری محمد علی قادری صاحب سے شہداء کی عضمت و شان ان آیات و karjنات کے اندر کیا ہے بڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب کی بارگر جی کملا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین و الصلاة و السلام و علی شرف الربیاء والمسلین و علی و صحبہ اجمعین یہ سورہ علی عمران چوتھا پارہ ہے کاری صاحب اور آیت نمبر ایک سو انہتر ون سکسٹی نائن سے پڑا کاری صاحب نے بڑی معروف آیت ہے اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا یہ دو ٹو قرآن نے سمجھایا ہے اور بار بار سمجھایا ہے زور دے کے سمجھایا ہے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی جان رہا ہے خدا میں قربان کر دیتا ہے تو وہ پھر مردوں میں شمار نہیں ہے وہ زندوں میں شمار ہے اس کو آپ نے مردہ کہنا بھی نہیں اور مردہ سمجھنا بھی نہیں وَلَا تَقُولُ بھی کہہ دیا وَلَا تَقُولُ لِمَحِيُّ اُقْتَلُ بھی کہہ دیا وَلَا تَحْسَبَن بھی کہہ دیا دونوں طرح سے سمجھا دیا بلکہ ساتھ زور دیا سٹریس کیا بَلْ اَحْيَاونَ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس يُرْزَكُونَ رزق بھی دیا جاتا کیونکہ عام یہاں کی دنیوی مادی زندگی کا کونسپٹ یہ ہے کہ جو زندہ ہوگا وہ کھائے پیئے گا اچھا صحابہ اکرام کی یہ قیفیت تھی کیونکہ بدر اور اس کے پھر فوراً بعد جب غزوہ احد پیش آیا کچھ پیارے اٹھ گئے جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے نمازیں پڑھتے تھے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے اب بھی اتنی تعداد بھی نہیں تھی صحابہ اکرام علیہ مرزوان اہل ایمان جو ہیں گنتی کے لوگ تھے تو اب ان کا اٹھنا جو ہے وہ طبیعتوں پہ ناگوار تھا اداسی تھی ہجر و فراق کا عالم تھا نا صحابہ اکرام پر تو آپس میں سوچتے تھے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے بات چیت کرتے تھے اب پتہ نہیں کیسے حال میں ہوں گے اللہ حکم تو خالق کائنات نے خبر دی جنت میں ان شہداء کی زندگی کی اور پھر ان کے جو رزق اور کھانے پینے کی کیفیت تھی اس کی اور قرآن نازل فرمایا کہ خبردار ان کو عام مردوں کی طرح شمار نہ کرنا پیسے کوئی جو مر جاتا ہے اس کا مرنا اور ہے اور جب کوئی راہ خدا میں اپنی جان قربان کرتا ہے اس کا جانا اور ہے وہاں تو فرمایا کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے ہجاب سارے اٹھتے ہیں اور دیدارِ الہی اس کو فوراں نصیب ہوتا ہے جو شہید ہے راہ خدا میں جانے والا ہے یعنی وہ وصل جو سب کو آخر میں ملے گا شہید کو سب سے پہلے ملے گا اللہ اکبر اب سوچئے جب جس کی ابتداء یہ ہے پھر اس کی انتہا کا کیا کہنے اس لئے قرآن نے جو ترتیب رکھی نے فضیلت کی کاری صاحب وہ دیکھیے آپ شہداء کا درجہ عام صالحین سے اوپر رکھا ہے اوپر صرف صدقین ہیں اور انبیاء ہیں تو فرمایا بل احیاء اندہ ربیہم یرزاکون بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور روزی پاتے ہیں اور وہ جو رزق انہیں دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو بیان بھی کیا اور پھر ان کی کیفیات کو اگر سمجھ نہ ہو تو آقا کریم علیہ السلام کے ارشادات دیکھئے کہ حضور علیہ السلام نے انبیاء کرام کی حیات اور اس کی کیفیت کو بھی بیان فرمایا ہے اور پھر ان میں فرق ہے حیات زندہ تو سب ہیں لیکن ان کی حیات کے درجات میں مراتب میں وہاں بھی فرق ہے انبیاء کرام کی حیات اس درجے میں ہے کہ الانبیاء واحیاؤن فی قبورہم ویسلون بے شک بے شک انبیاء یہیں اسی دنیا میں اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اب یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ بتا رہے ہیں کہ شعور ان کا کس درجے کا ہے ان کی حیات کس درجے کی ہے اور کبنا مجدد سے تیسرے درجے کا یہ حال ہے تو پہلے درجے کا مقام کیا ہوگا مقام ہوگا وہ اس لیے بتا دیا کہ پہلے درجے میں یہ ہے کہ جو انہیں آخرت میں ملنا ہے انہیں یہاں دنیا میں مل رہا ہے جو آخرت کی زندگی میں ان کو نصیب ہونا ہے بلکہ بعض کو وہاں بھی نصیب نہیں جنت میں بھی نماز نہیں ہے اور انبیاء کو اپنی قبروں میں نماز کی توفیق ہدا صحیح مسلم میں نے جب آقا کریم علیہ السلام کا گزر ہوا جناب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے محراج کی رہا تو فرمایا فرمایا میں موسیٰ کی قبر سے گزرا ہوں وہ کھڑے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اپنی قبر میں جو پریشان نہ ان کے بارے میں رنجیدہ نہ ہو وہ وہاں خوشباش ہیں وہ شاد ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوشیاں منا رہے ہیں اپنے پچھلوں کی جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں سبحان اللہ یعنی وہ تو اس انتظار میں ہے کہ تم نے کب آگے ہمیں ملنا ہے بجائے تم ان کے بارے میں پریشان ہو بلکہ وہ جو علامہ نے کہا ہے کہ موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی اب کاری صاحب اصل بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے بسم اللہ کہ جب ان شہدائے احد اور بدر کی یہ شان ہے تو ان کے سردار کا مقام کیا ہو جو سید الشہداء ہیں حضرت ابو امارہ ابو یعلا سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب القرشی الحاشمین ہاں 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 رضی اللہ کیبلہ آپ کی اجازت و سردار کا تذکرہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ ناظرین اکرام الحمدللہ سجد الشہداء کا ذکر شروع ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو کبلا مجدی صاحب کے لبوں سے ہم دوبارہ سنیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہے گئے ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد جی ناظرین اکرام آپ کا خیر مقدم ہے ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہے اور کبلا مجدی صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ عام مسلمان فوت ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے دور کے لوگ قبروں میں ہیں اور پتہ نہیں کب اٹھیں گے پھر حاشر بپا ہوگا حساب و کتاب ہوگا پھر جناب جنت دیکھیں گے لیکن شہید کے لیے مقام ہے ادھر شہادت کے رتبہ پاتا ہے وَيَرَا مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ادھر اپنے ٹھکانے کو جنت میں دیکھ بھی لیتا ہے تو شہید کا بہت بلند مقام ہے جی کبلا فرمائے تھے شہید کا مقام یہ پھر جو رضی اللہ عنہو والا شہید ہے اس کا مقام کیا ہوگا کاری صاحب اور پھر سید الشہدہ کا مقام حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو احد میں آپ کی شہادت ہوئی تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حمزہ میرے چچا کو ساتھویں آسمان پر بھی سید الشہدہ لکھا ہے یہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں یعنی یہ لکب خداوندی اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے اور اصد اللہ و اصد رسول ہی ہماری اللہ کی بھی شیر ہیں اور اللہ کی رسول کے بھی شیر ہیں سنن ابی دعوت شریف مکاری صاحب یہ روایت بسم اللہ شہدائے احد کی شان میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ وہ میری امت کے شہداء ہیں کہ قیامت تک جو بندہ ان کی بارگاہ میں آکے ان کو سلام کرتا رہے گا جب تک زمین و آسمان قائم ہیں یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہے ہیں اللہ و اکبر سبحان اللہ تو میں نے سوچا جب بہت کے شہیدوں کی یہ شان ہے تو ان کے سردار کا مقام کیا بار سید و شہدہ سویدن امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہوگی آقا کریم علیہ السلام کا ایسا قرب ایسی محبت اور اتنے رشتے کاری صاحب بہت کم شخصیات کے حصے میں آئے ہیں جتنے رشتے جناب حمزہ ابن عبد المطلب امیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے چچا کو حضور علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ ایک تو آپ کے چچا ہیں جی دوسرے آپ کے دودھ شریک بھائی ہیں رضائی بھائی رضائی بھائی بھی ہیں وہ بھی بھی جو حضرت سویبہ جنہوں نے دودھ پلایا حضور علیہ السلام وہ آپ کی بھی رضائی والدہ ہیں اللہ اکبر انہوں نے آپ کو بھی دودھ پلایا ہے پھر حضور علیہ السلام تو اسلام کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہم ظلف ہیں نبی پاک صلی اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ تیسرا ہو گیا اور چوتھا رشتہ یہ ہے کہ آپ کے خالہ ذات بھائی ہیں واہ واہ کتنی نسبتیں آپ کی والدہ باجدہ حالہ بنت وحیب جو ہیں یہ سید آمینہ بنت وحب رضی اللہ تعالی کی قزن ہیں ان کی چچا کی بیٹی ہیں تو خالہ ذات بھائی بھی بند چار رشتے ہیں میں نے ڈھونڈا ہے بہت کم لوگ ہیں ایسی ہستیاں جن کو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح جسمانی فیزیکل رشتے بھی حاصل ہیں وہ جو باطنی تعلق ہے وہ تو عزلی عبدی ہے یہ اللہ کے شعر بھی ہیں اللہ کے رسول کے شعر بھی ہیں اور پھر فرمایا الحمزت خیر عمامی حمزہ میرے تمام چچاؤں میں سب سے افضل و سب سے بہتر ہے کیا بات سبحان اللہ ہم میرے رسول ہیں تو اس لیے آج کا ہمارا پروگرام جو ہے ٹریبیوٹ ہے سبحان اللہ اور سلامی ہے بارگاہ سید الشہدار رضی اللہ تعالی ناظرین کے لئے آج ہماری خوش بختی ہے کہ آج اصد اللہ و اصد الرسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہے سجد نامیر حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کا بڑھتے ہیں آیات ربانی کی جانب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے قاری محمد علی قادی صاحب جی قاری صاحب قبلہ آیات نور عطا فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی بسم اللہ آیات نور اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اکبر وَمَا ذَادَهُمْ إِلَّا إِمَانًا وَتَسْلِيمًا Oh, maşallah. اللہ اللہ سبحان اللہ وَمَا بَدَلُوا تَبْذِيلًا ما شاء الله ما شاء الله فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْ ظُمَّنْ يَنْتَظِرُوا مَا بَدَلُوا تَبْدِيلًا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله فَمِنْكُمْ مَنْ قَضَى نَعْبَهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يَنْتَظِرُوا وَمَا بَدْتَلُوا تَبْدِيلًا صُرَقَ اللَّهُ عَظِيمًا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرینِ کرامہ آپ نے محترم قاری محمد علی قادری صاحب سے آیاتِ ربانی سماعت کی ہیں آئیے ان کے اندر کیا پیغام ہے ترجمہ خلاصہ کے لئے بڑھتے ہیں ہم سب کے محبوب حضرتِ اللامہ مولانا محمد شہزاد مجددی دامد برکاتم القصیہ جی کی بھلا کیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے قاری صاحب جب اپنے راہ میں قربان ہونے والوں کی شان ہے اللہ اپنے قرآن میں خود بیان کر رہا کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اور پھر یہ رضی اللہ تعالی عنہو والی جو خستیاں ہیں جی جی اللہ اکبر فرمایا جب مسلمانوں نے غزوہ احضاب کی بات ہو رہی ہے غزوہ خندق جسے کہتے ہیں اور اسی کے نام پہ پوری سورہ احضاب ہے ٹھیک ایک قسم پارہ ہے فرمایا جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے بولے یہ ہے وہ جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی اب لشکر بڑا ہے بڑی قوت اور طاقت کے احضاب اسی لئے کہا کہ سارے عرب کے تمام کفار جو ہیں وہ جمع ہو کے آگئے تھے انہوں نے آپس میں اتحاد قائم کر لیا تھا ٹھیک جی اور یہ پران نے ہمیں سمجھایا کہ کفر جب بھی ایمان کے خلاف آتا ہے وہ میشہ یاک جان ہو کے آتا ہے کچھا ہو کے آتا تو یہ اب یہ سارا کفر جب سارے لشکر پوری قوت کے ساتھ آگئے تو اہل ایمان دیکھ کر ایک بار حیران ہو گئے اور کیا کہا اس سے کیا تاثر لیا کہنے لگے ہمیں بتایا گیا تھا کہ کفر ملت واحدہ ہے اور یہ کٹھا ہو کے عملہ کرے گا کرے گا اور تم نے اس کے لئے تیار رہنا ہے اللہ اکبر بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کی گواہی دی اور اس سے ڈرنے کی بجائے مرعوب ہونے کی بجائے کیا ہوا ان کے ایمانی قوت میں اور اضافہ ہوا اور ان کے راضی بر رضا رہنے کی کیفیت میں اور اضافہ ہوا اور پھر فرمایا مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دیا جو اہد اللہ سے کیا تھا یہ ہیں سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ کیا بات حضرت نظر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام سیدنا عبداللہ بن عباس اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ قَدَا نَحْبَهُ تو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا جی اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے کوئی منتظر ہے فرمایا وہ جو منت پوری کر چکا وہ حضرت سید و شہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ سبحان اللہ اصل میں تو ایمان مومن کا اللہ سے کیا وعدہ ہے کاری صاحب جی سر کہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یوں ہے حق ادا نہ ہوا اصل تو یہ وعدہ ہے جی کہ اہل ایمان وہ ہیں جنہوں نے اپنا آپ اپنی جان اپنا مال سب کچھ اللہ کو سونپ دیا اس کے حوالے یہ سودا کیا ہوئے ایمان کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے رب سے ایک ڈیل کی ہوئی اپنی جان کو اپنے مال کو اپنی زندگی کی ہر قیمتی ترین چیز کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا بیچ دیا جنت کی بدلے میں تو اب اس میں ڈنڈی مارنے کی تو کوئی گنجائش اور جواز ہمارے پاس ہے نہیں تو جنہوں نے پورا کر دیا فرمایا ان میں رول موڈل اور روشنی کا منارہ سید و شہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نوحے ہیں سردار قریش ہو کے بھی آقا کریم علیہ السلام کے چچا ہو کے بھی اتنے قریبی رشتے ہو کے بھی انہوں نے کوئی منصب یا کوئی تخت یا کوئی انہوں نے فیسیلٹیز اور لگزریز نہیں مانگی بلکہ بدر میں بھی ان کے آگے وہ حمزہ کی جہاں بازی ہیں آہا سبحان اللہ کیا کیفیت دکھائی بہن اس کی تزمین کی ہے قریص صاحب سلام کے اس شیر کی کہ فخرِ طبل و علم قائدِ غازیاں آہا فخرِ طبل و علم قائدِ غازیاں اور دونوں ہاتھوں سے وہ برک اندازیاں اللہ اکبر یہ واحد مجاہد تھے قریص صاحب جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے کیا کہنے سبحان اللہ ایسے تو مجاہد ایک ہاتھ سے لڑتا ہے حضرتِ سید الشہداء کا یہ خاصہ تھا کہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے لڑا کرتے تھے سبحان اللہ دونوں سے وہ برک اندازیاں اور دیکھ کر دنگ ہے لشکرِ تازیاں آہا ٹھیک ٹھیک دیکھ کر دنگ ہے لشکرِ تازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاب آزیاں شیرِ غررانِ ستوت پہ لاکھو سلام سید الشہداء سیدنا امیرِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان میں بھی وہ آیات بھی اہلِ علم نے لکھی ہیں ان میں سے ایک مقام یہ ہے سورہِ احضاب اکیس و پارہ سوالہ ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے وہ ما بدلو تبدیلا اللہ وہ ذرا حالات کیسے بھی تھے وہ ذرا بھی نہیں بدلے کٹ کے رہے استقامت کے ساتھ رہے اور آخر میں اپنی جان اپنے مالک کے سپورد کرتے ہیں سبحان اللہ ناظرین نکرام ہمارے ساتھ رہے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد جی مکرم ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے شہرہ آفاق پروگرام ترتیل القرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں حضور قبل احمد جدی صاحب ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں اور ہمارے لئے خوش پختی ہے کہ آج ہماری جو قسمت ہے وہ اس کی میراج ہے مقدر کی میراج ہے کہ آج ہمارے لبوں پر اسد اللہ واسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجد الشہداء سجدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حسین ذکر ہے یہ وہ حسنی ہے سرکار دو عالم نے اپنی حیاتِ تجیبہ کے اندر جن سے پیار کیا اور پھر شہید ہونے کے بعد قربان جاؤں کیا مقدر ہے ان کا کہ ویکلی کریم آقا علیہ السلام ان کی قبر پر جلوہ گر ہوتے اور صحابہ آتے آج ہماری قسمت ہے کہ سجد و شہداء کا حسین ذکر جاری ہے میں آیاتِ نور کے لئے ارز کروں گا جنابِ محترم قاری محمد علی قادری صاحب سے بسم اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا این سلطم این یا این سلم طوام موسیقی سبحان اللہ موسیقی سبحان اللہ کرسا ماشاء اللہ موسیقی ودخلی فی عبادی ودخلی جنتی سبحان اللہ سبحانه مرضي يهي يهي ارجع الى ربك راضية مرضي يهي 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 فانده لي في عباد يهي 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 صدق يهي 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 سبحان الله سبحان الله سبحان الله ناظرین اکرام قبل اکاری صاحب سے اپنے یاد نور سماعت فرمائی ہیں آئیے دیکھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ خوبصورت القابات سے نماز آگیا يهي بسم الله الرحمن الرحیم یہ تیسمہ پا رہا ہے قاری صاحب سورہ الفجر کی آخری آیتیں قاری صاحب نے پڑی ہیں سبحان الله اے اتمنان والی جان اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تُو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آجا حضرت برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر اور مصداق مجسم کسی نے دیکھنا ہو تو وہ سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ رضی صاحب یہ وہ ذات پاک ہے کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جان پیش کی تو خالق کائنات نے فرمایا ارجی الارب کی رہیت یہ نفس مطمئنہ ہے نفس مطمئنہ اسی دنیا میں باقیوں کو تو آخرت میں مرنے کے بعد جنت میں داخلے کے وقت نصیب ہوگا قاری صاحب نفس مطمئنہ مجسم کسی نے دنیا میں دیکھنا ہے تو وہ سید و شہدہ سیدنا امیر حمزہ ہیں کہ آپ میدانیں ابھی شکار سے واپس تشریف ہلا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام سے ایسی قلبی باطنی اور روحانی مناسبت اور کشش تھی اس وقت بھی کہ جب دیکھا کہ میرے بھتیجے کی کسی نے بے عدبی کی ہے اب بھتیجے بھی کیسے کاری صاحب دو سال کا تو فرق ہے سارا عمروں کا بھی ظاہری اور دوسرے ایک بھائی بھی ہیں اور خالہ ذات بھائی بھی ہیں تو وہاں قربتیں اور محبتیں ذرا اور نوائیت کی ہو جاتی ہیں جہاں مامو بہنجا اور چچا بتیجا میں عمروں میں فرق نہ ہو تو ایک محبت کا تعلق اور پیمانہ اور پیرایا اور ہوتا ہے تو پھر ایک باطنی اور روحانی مناسبت بھی تھی کشش بھی تھی اس کے نتیجے میں ابو جہل نے جو گستاخی کی اس کو مارا بھی اور بدلا بھی لیا آقا کریم علیہ وسلم لیکن اصل جو بات وہاں ہوئی جس کا کام ذکر ہوتا ہے فرمایا تو اس بات سے میرے بھتیجے کا دشمن ہے کہ وہ کہتا ہے اشہدو اللہ الہی اللہ لو میں بھی کہتا ہوں اشہدو اللہ الہی اللہ اسی بوکے بکلمہ پڑھ کے ایمان کا ادار دشمنوں کے سامنے کیا ہے یہ وہ مناسبت تھی یہ وہ قلبی تعلق تھا آج ان محبوبوں ان پیاروں کا چرچہ اور تذکرہ اور دن منانے والا کوئی نہیں مجھے افسوس ہے جب یہ شہادت ہوئی تھی صحابہ کہتے ہیں ہم نے کل زندگی میں آقا علیہ السلام کو کبھی اتنا ہمزدہ اتنا رنجیدہ اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے کہ غشی تاری ہو گئی تھی چونکہ نرینہ اولاد کا سلسلہ آگے نہیں چلا سید الشہداء کا بیٹوں اور پوتوں کے بعد بیٹی تھی ایک اوروتی ہوئی چھوٹی بیٹی تھی امامہ آقا علیہ السلام کی انگلی پکڑ لیا آ کے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو آج حمزہ کی بیٹی کی کفالت کرے تو آپ کے بھائی تھے حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ جنہیں اخوت کے تحت حضور علیہ السلام نے مواخات کے تحت بھائی بنایا انہوں نے کہا میرے بھائی کی بیٹی ہے میں لوں گا حضرت علی المرتضاء نے کہا ابنتو امی میرے چچا کی بیٹی ہے میں لوں گا سیدنا جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے کہا ابنتو امی وخالتو ہا تحتی فرمایا میرے چچا کی بیٹی بھی ہے اور اس کی خالہ میری زوجہ بھی ہے میری زوجہ دبل ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا حق بنتا ہے اب یہاں ماں کا پیار بھی ملے گا باپ کا پیار اور ساتھ ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے یہ بھی تیہ ہو گیا اسی موقع پر پھر سید و شہدہ کی قبر مبارک کا آپ نے ذکر کیا کاری صاحب یہ وہ قبر ہے جہاں آقا علیہ السلام خود بھی زیارتِ قبور کے لیے تشریف لے جاتے رہے مستقل معمول رہا تاہیات اور پھر اس منصب کو اور اس ڈیوٹی کو جس نے سمال آباد میں عملا خلفائر آشدین صدیق اکبر فاروق اعظم ان کا معمول تو رہا لیکن قبر کی مینٹیننس جب میں نے یہ پڑھا کہ جس کی قبر کو لیپ کرنے والی سیدہ تنسائل جنہ سیدہ فاطمت زہرہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب تک آپ حیات رہیں سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ جاتی رہیں اور لکھا ہے کہ دو دو نمازیں کبھی وہاں پڑھتی ہیں یعنی وہاں سٹیہ کرتی تھی اور پھر قبر کی حفاظت لیپ اور پتھر کنکر بلکہ نشانی کے طور پہ کوئی بڑا پتھر ہمیشہ رکھ کے آتی تھی کہ یہ سیدہ شہدہ کی قبر ہے یہ بھی سنت آقال اسلام کی بھی ہے اور خلفائر آشدین اور اہل بیعت اتحار کی بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی قبر ہو تو آپ اس پہ نشانی لگائیں حضرت سیدہ شہدہ کاری صاحب سیدہ شہرہ بھی ہیں سبحانہ دو تین منٹے میں چاہتا آپ کا کلام بھی شامل ہو جائیں اور ایک بات چھوڑی سی کہ آج بھی میں نے دیکھا مدینہ پاک میں لوگ جائیں تو پہلے سیدہ امیر حمزہ کی بارگاہ سے کیونکہ روحانی طور پر آپ گورنر مدینہ ہیں اور امیر مدینہ ہے تا قیامت اور پودھ کے دین اہل مدینہ کاری صاحب رات کو جاتے ہیں منٹے مانتے ہیں لنگر بڑھتا ہے تو مجھے تو اس بار حاضری میں بریانی کھلائی سیدہ شہدہ نے اور ایسی شاندار بریانی میں نے کل زندگی میں نہ دیکھی ہے نہ کھائی تو آپ کی بارگاہ میں چند شیر ہیں کہ شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں شیر حق فخر بدر و احد آپ ہیں کوئی میدان ہو مستند آپ ہیں اور عبدِ مطلب کا نورِ نظر کون ہے کیا بات عبدِ مطلب کا نورِ نظر کون ہے امِ کل سوم و زہرہ کے جد آپ ہیں جس نے روکا ہے دشمن کے ہر تیر کو جس نے روکا ہے دشمن کے ہر تیر کو عظم و ذوکِ یقین کی وہ صد آپ ہیں جس کے ڈر سے لرستا تھا بوجہل بھی جس کے ڈر سے لرستا تھا بوجہل بھی جس کو تھی کفر و باطل سے قد آپ ہیں اور آپ ہی تو ہیں محبوبِ خیر الورا کیا بات آپ ہی تو ہیں محبوبِ خیر الورا جب حضور نے فرمایا آج حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں اللہ اکبر آئے آئے تو مدینے والی خواتین نے اپنے شہید بھول گئے اور حضور کے چچا پہ رونا شروع کر لیے اور اب بھی کہتے ہیں معمول ہے کہ مدینے والے پھر جب بھی اپنی کسی میت پہ رونا چاہیں تو پہلے سید الشہداء کی تازیت کرتے ہیں آپ ہی تو ہیں محبوبِ خیر الورا عاشقِ ذاتِ ربِ سمد آپ ہیں مردِ شمشیر زن شیرِ باطل شکن فخرِ اہلِ عرب تابت آپ ہیں فخرِ اصحاب و سرخیلِ آلِ نبی فخرِ اصحاب و سرخیلِ آلِ نبی رہبرِ علم و عشق و خرد آپ ہیں جن کو کہتے تھے سرکار یا امانہ جن کو کہتے تھے سرکار یا امانہ میرے آقا کے وہ محتمت آپ ہیں اور جن پہ نازاں ہے شہزاد تاریخ بھی جن پہ نازاں ہے شہزاد تاریخ بھی نازشِ اہلِ حق تابت آپ ہیں شیرِ حق فخرِ بدروہت آپ ہیں کوئی میدان ہو مستند سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین اکرام آج سجد الشہداء سیدن امیر حمزہ رضی اللہ ہوتا و ان کا حسین ذکر ہوا ان کے صدقے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاکی حقیتا فرمائے میں اپنے مہمانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مزبان قارب مدین اسکادری کو اجازت دیجئے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ